اسلام علیکم ناظرین پروگرام ورڈ ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی اور میرے ساتھ موجود ہے ماہر بین اللقوامی امور جعوید خان جدون صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہیں آج ہم بات کریں گے امریکی علاقائی اتحاد کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے اوکس ٹیٹیجک اتحاد بھی تشکیل دیا گیا ہے جس کا مقصد ہے انڈو پیسیفک خطے میں چین کو رکنا اور اس کے ساتھ ہی امریکہ آسٹیلیا کو نیو پلئر سب میرین ٹیکنالوجی بھی فراہم کرے گا تاکہ انڈو پیسیفک ریجن کی نگرانی کر سکے اور آسٹیلیا نے فرانس کے ساتھ پچاس بیلین ڈالر کا سب میرین مہدے کی بھی منسوخی کر دی ہے اور فرانس کو بھی ناراض کر دی ہے اسی حوالے سے ہم بات کر دیں جی جدون صاحب بتائیے گا کیا یہ نیا ورڈ آرڈر بننے جا رہا ہے یا بن رہا ہے بہت بہت شکریہ نم دیکھیں یہ جو نیا اس وقت جو الائنس شیپ لے رہا ہے انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایک نئی ڈیولوپنٹ ہے اور یہ نئی ڈیولوپنٹ اس وقت وجود میں آئی جب امریکہ افغانستان سے جنگ ختم کرنے کے بعد اس خطے سے نکلا لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک نئی سٹریٹیجی کے تحت اپنا فوکس شفٹ کر دیا چین کی اوپر امریکن لیڈرشپ چاہے وہ سیویلین ہے یا ملٹری ہے ان کی نظر میں ابرتا ہوا چائنا اکنومیکلی اور ملٹریلی وہ امریکن انٹریسٹ کے لیے وہ سامیتے ہیں کہ ریجن میں ایک بڑا ڈینجر کے طور پہ بڑے خطرے کے طور پہ وہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ چائنا کی اکنومی بڑی فاسٹ گروئنگ اکنومی ہے ان کی پاپولیشن 1.3 1.35 بلین کی ان کی آبادی ہے ان کا ہیومن ریسورس ہے اور سب سے بڑھ کے اس وقت ان کی اکنومی ایٹ ٹو ٹین پرسنٹ کے ریٹ سے گرو بھی کر رہی ہے جبکہ دنیا پینڈیمک کی وجہ سے اکنومک میلڈ ڈاؤن کا شکار ہوئی لیکن چائنا نے بڑی فاسٹ ریکاوری کی نہ صرف انہوں نے پینڈیمک پر کنٹرول کیا بلکہ اپنی اکنومک جو کنڈیشنز تھی جو انڈیکیٹرز تھے ان کو پھر سے امپروف کیا تو اس ساری سیچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے لگتا ہے ایسے کہ امریکہ نے اپنا فوکس اپ چین کی اوپر فوکس اپنا شیفٹ کر دیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے شامل کیا آسٹریلیا کو جو کہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر ہے اس کی وہاں پہ جو انٹریسٹ ہیں وہ بھی ہیں اور چائنا کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنز کبھی اچھے اور کبھی زیادہ اچھے نہیں رہے لیکن آسٹریلیا کو پہلی دفعہ امریکہ اس خطے میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے ساتھ ہی یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یونائٹڈ کنگڈم ان کا بسیکلی انہارنٹلی ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایلہ ہے اور مختلف جو الائنسز ہیں ان میں اس کا حصہ بھی ہے تو وہ تو سٹریٹیجک پارٹنر ہے لیکن اس خطے میں لگتا ہے ایسے کہ استعمال کیا جائے گا آسٹریلیا کو تو آسٹریلیا کے پاس کیونکہ اس سے پہلے نیوکلئر سبمرینز نہیں تھیں اگر آپ انڈو پیسیفک ریجن کو آپ دیکھیں تو انڈو پیسیفک میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ایک ان کے سامنے نکتہ ہے وہ ہے ملاکہ سٹریٹس تو ملاکہ سٹریٹس سے چائنہ اپنی سیونٹی سے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ٹریڈ ہے جو کنٹینر ٹریڈ ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے جو شپنگ ٹریڈ جس کو کہا جاتا ہے تو اگر آپ وہاں پہ اپنی نیوکلئر سبمرینز آپ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو جو ڈیزل سبمرینز ہیں ان کے مقابلے میں نیوکلئر سبمرین بہت لمبا عرصہ سمندر کے اندر رہ سکتی ہیں وہ زیادہ ڈیپ تک جا سکتی ہیں اور افکورس جب آپ نیوکلئر سبمرین آپ استعمال کریں گے تو ان میں نیوکلئر کیپبل وہ ہوں گی اس کے اندر آپ جو میزائل سسٹم بھی لگا سکتے ہیں جو کی نیوکلئر سسٹم ہوگا تو آئی تینک یہ بہت بڑا ڈینجور ہے بہت بڑا خطرہ ہے جو چائنہ کے لیے پوز کر رہے ہیں اور ملاکہ سٹریٹ کیوں زیادہ بیسکلی والیرابل ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ملیشیا اور انڈونیجیا کا ایک آئیلنڈ ہے سومٹر آئیلنڈ اس کے درمیان میں ایک نیرو پیسج وے ہے جس کو ملاکہ سٹریٹ کا جاتا ہے تو کیونکہ چین کی سب سے زیادہ تجارت دنیا کے ساتھ وہ اسی ملاکہ سٹریٹ کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ تنگ پیسج وے ہونے کی وجہ سے آپ اس کا ملیٹری بلوکیٹ کسی سٹریٹ پر کر سکتے ہیں جس سے چینہ کی ایک نامک انٹریسٹ کو آپ ہٹ کرے آل دو چینہ کے پاس دوسرا جو آلٹرنیٹیو روٹ ہے وہ پاکستان کے ذریعے اور گوادر پورٹ کے ذریعے اربین سی میں ہو جا سکتے ہیں لیکن اس ساری سیچویشن میں جو آسٹریلیا ہے بنادی طور پر مجھے لگتا ہے اس کو استعمال کیا گیا اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ففٹی بلین ڈالرز کی ڈیل ان کی تھی فرانس کے ساتھ جو کینسل ہوئی وہ ڈیل بسیکلی ڈیزل سب مارینز کی تھی تو انہوں نے وہ کینسل کی تو ظاہر ہے ان کی ایک نامک انٹریسٹ ہٹ ہوئی فنانشل انٹریسٹ فرانس کی ہٹ ہوئی اور وہاں پہ ناراضگی کا اظہار بھی کی گیا جو پریزیڈنٹ میکرون ہے انہوں نے پروٹیسٹ کی آفیشل لیول پہ اور امریکن پریزیڈنٹ کو یہ پروٹیسٹ پہنچائے گی کہ آپ نے ہماری جو پچاس ارب ڈالرز کی جو ڈیل تھی وہ اس لیے ختم ہوگی کہ آپ ان کو نیوکلئر پاورڈ سب مارین کی ٹکنالوجی دینے پہ آپ نے جو رضا مندی کا اظہار کیا تو اسٹریلیا نے وہ کینسل کر دی لیکن وہ زیادہ مجھے سیچویشن خراب ہوتی نظر نہیں آتی ہے الائنس کے اندر کیونکہ امریکہ وہ ڈومیننٹ رول پلے کرتے ہیں اپنی اٹلانٹک ٹریٹی اورگنزیشن کے اندر بھی جس کو نیٹو بھی کہا جاتے ہیں نارٹھ اٹلانٹک ٹریٹی اورگنزیشن تو فرانس کیونکہ نیٹو کا حصہ ہے اور امریکہ بڑی عطق جو برڈن ہے فینانشل وہ نیٹو کی اٹھاتا ہے اور ان کی ٹروپس بھی ڈیپلائیڈ ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے تو امریکہ بڑی عطق ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کی اوپر ڈیفنس کے پوائنٹ اف یو سے بھی ڈسپائٹ تفیکٹ کہ یورپین یونین کا جو الائنس ہے وہ بھی خاصا مضبوط ہے تو اس ناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ابرتا ہوا نیا جو الائنس ہے جیسے آپ نے اس میں ذکر کیا تو کوارڈ کے اندر جو ملک ہیں اس میں بھی امریکہ ہے جپان ہے چائنہ اور چوتھا ملک اس میں انڈیا ہے تو انڈیا کو شامل کر کے انہوں نے کیونکہ وہ انٹی چائنیز پالیسیز اڈاپ کی ہوئی ہیں انڈیا نے تو اس کو نظر میں رکھتے ہیں انہوں نے چائنہ کو بھی اس کوارڈ کا حصہ بنایا لیکن اب انہوں نے پیرللی ایک نیا الائنس بھی کر لیا اس الائنس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو انسرکلمنٹ کا ایک سٹریٹیجی نظر آتی ہے مجھے امریکہ کے پارٹ پہ جو چائنہ کی وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اکنامیکلی چوک کر کے اس کو جو ایک سپر پاور کا سٹیٹس وہ اگلے چند دھائیوں میں اچیف کر سکتے ہیں تو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اتحاج ہیں وہ سر جنگ کو جو ہے دوبارہ جنم دیں گے اور نئے دور کا آغاز کریں گے سر جنگ کے اب بالکل دیکھیں سر جنگ کا آغاز تو اس سے پاسیبل ہے کیونکہ پہلے کی سر جنگ تھی امریکہ اور رشیہ کے درمیان میں اب رشیہ کے بجائے اس کا فوکس امریکہ کا شیفٹ ہوا ہے چائنہ کی طرف چائنہ کیونکہ امرجنگ سپر پاور ہے ابھی وہ سٹیٹس اس کا وہ نہیں آیا جہاں پہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ وہ کمپلیٹ سپر پاور کا سٹیٹس اس کو مل گیا ہوئے لیکن جس انداز سے چائنہ کی ایکانومی گروہ کر رہی ہے جس طرح چائنہ ملٹیرلی اپنی آم فورسز کو مارڈنائز کر رہے ہیں خود سے انڈیجنس کیپیبلیٹی انہوں نے اچیف کر رکھی ہے جس میں فائٹر پلینز ہیں سب مارینز ہیں اور وارشپس ہیں ایون ابھی وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اپنے ائرکرافٹ کریئر کی بھی تو وہ اس سن پہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ملٹیرلی بھی ایک چیلنج پوس کر سکتے ہیں کسی سٹیج پہ جا کے امریکہ کو دو ابھی نہیں ہے وہ اس طرح کے چیلنج وہ ابھی نہیں ہے کیونکہ امریکہ کی جو مائٹ ہے اکنامک اور ملٹری وہ انمیشڈ ہے اس وقت تو یہ اگر دیکھیں آپ تو یہ نیا الائنس جو ہے بنادی طور پہ ایک طرف آپ نے انڈیا کو اس میں شامل کیا اور جپان کو کیا یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایڈیشن آسٹریلیا کا بھی ہو گیا اور آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ یوکے کو بھی شامل کر لیا گیا کہ ٹکنالوجی کی ٹرانسفر کی اوپر اگر بات ہوتی ہے تو وہ اپنا بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹکنالوجی اور یوکے سے بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک طرح کی ایک طرف جپان ہے اگر آپ خطے میں دیکھیں اوپر نیچے آسٹریلیا بیک یارڈ میں آسٹریلیا پہ اس طرف انڈیا تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی انڈو پیسیفک ریجن کی ہی ساری پاورز ہیں انڈیا بھی کیونکہ اپنے آپ کو انڈو پیسیفک ریجن کی ایک بڑی ملٹری اور نیول پاور کے طور پر منوانا چاہتا ہے تو وہ اس کا حصہ تو بن گیا ہوا ہے لیکن یہ گیم ان سے بہت بڑی گیم ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ لیول کی گیم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں انڈیا تو استعمال ہوگا انڈیا کو اس کا بینیفٹ تو شاید کم ملے لیکن غالبون اس کی جو سٹریٹیجیک انٹریسٹ ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ الائن رہے گا تو فیوچر میں شاید اس کے فائدے بھی ہو جائیں سر اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ روس اور چین کا رد عمل کیا ہوگا سب سیٹویشن میں دیکھیں افکورس جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ملاکہ سٹریٹ کیا میں نے جو بات کی وہ بہت ہی امپورٹن ہے چائنہ یہ جانتا ہے اس بات کو اس خطرے کو اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی سٹریٹ پر ملٹری بلاکیڈ ہوتا ہے ملاکہ سٹریٹ کا تو ان کی جو کنٹینر شپنگ جو لینز ہیں جو ملاکہ سٹریٹ سے گزر کے جاتی ہیں وہ تو دیفنیٹلی اس سے متاثر ہوں گی وہ متاثر ہوں گی تو یہ چائنہ کے لیے بھی ایک سمجھیں کہ خطرے کی بات ہوگی اور اس کو ایکنومک نقصانات بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن کیونکہ جیسے آپ نے رشیہ کے ذکر کیا تو رشیہ کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو اس نے ایلائیڈ کیا ہوا ہے چائنہ کے ساتھ اور وہ چائنہ اور رشیہ مل کے ایک کامن پلیٹ فارم پہ آنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ یونائٹڈ ہو کے اس خطے میں ریجن میں کیونکہ رشیہ کی بھی انٹریسٹ ہیں اس کی انٹریسٹ ہیں فانستان میں بھی ہیں اس کی انٹریسٹ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہیں رشیہ کے جو تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں وہ بہت پرانے ہیں وہ ساٹھ کی دائی سے سٹارٹ ہوئے اور ابھی تک جاری ہیں وہ لیکن اس میں جو تعلقات کی نویت ہے وہ زیادہ ملٹری کوپریشن کی ہے تو اگر آپ جو ویپن سسٹمز اس وقت انڈیا آپ کیونکہ انہوں نے ملٹیپل سورسز سے اپنی ویپن ایکوزیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ان کا جو سب سے بڑا سورس تھا ویپن ایکوزیشن کا وہ رشیہ ہی تھا تو رشیہ کی انٹریسٹ اس ریجن میں ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات رشیہ کے بہتر ہو رہے ہیں اور اس میں ایکنومک اور ملٹری کوپریشن بھی اس میں شامل ہے اب وہ نور ساؤتھ گیس پائپلائن کا جو پروجیکٹ ہے ملٹی بلین پروجیکٹ وہ بھی اڈر ٹیک ہو کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تو آئی ٹھنک یہ دونوں ملک مل کر غالباً کسی نہ کسی انداز سے یہ نئے نئی الائنسز بن رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے صحیح یہاں پر وقت ہوئے ایک بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سر بتائیے گا انڈو پیسیفک کے علاقے میں پہلے سے ہی یہ سٹیٹیجک اتحاد موجود ہے جس کو کارٹ بھی کہا جاتا ہے ایک اور نئی گروہ بندی کیوں اس کی ضرورت کیوں پیش آ دیا دیکھیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے بسکلی امریکہ چائنہ کو انسرکلمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے ڈراب کر رکھی ہے اور خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ امریکن انٹریسٹ کا جو سٹیٹیجک انٹریسٹ ہیں اس میں امریکہ کا وہ ساتھ دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے جیسے کہا تو قوارڈ دیفنیٹلی وہ بھی اس کو افیکٹیو ایک الائنس بنانے کی کوشش میں امریکہ ہے جس میں جپان جس میں انڈیا بھی شامل ہے جس میں آپ دیکھیں تو آسٹریلیا اور امریکہ اس میں شامل ہے تو قوارڈ کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے بریکل سے ہی آپ نے question raise کیا کہ کیوں ایک ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے نیا جو گروپ ہے وہ بھی کھڑا کر دیا کیونکہ قوارڈ کا جو پلیٹ فارم تھا اس کی مقاصد اور اس کی مقاصد میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا قوارڈ کے جو مقاصد ہیں اس میں جو سٹیٹیجک الائنس ہے وہ اس میں ملٹری ایلمنٹ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ چائنا کی جو ابرتی ہوئی ایکنومک پاور ہے اس کو وہ counter کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے counter کرنا چاہتے ہیں وہ جو میچول ایکنومک کوپریشن ہے اس کی حوالے سے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایلمنٹ ملٹری بھی ہے اس میں ایکنومک بھی ہے اس میں trade بھی ہے اس میں investment بھی ہے قوارڈ کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو وہ holistic alliance ہے وہ صرف military specific alliance نہیں ہے جبکہ یہ نیا جو اطاعت بن ہے یا اس کو آپ grouping کہہ سکتی ہیں یا alliance کہہ سکتی ہیں یا strategic partnership کہہ سکتی ہیں کیونکہ UK پہلے سے LIA امریکہ کا آسٹریلیا بھی امریکہ کے اوپر depend کرتے ہیں خاصہ ان کے defense کے point of view سے بھی اور باقی بھی تو یہ نیا اطاعت entirely and purely military alliance ہے اس کا مقصد صرف صرف یہ کہہ کہ آسٹریلیا کے اندر ایک military capability کو بڑھا دیا جائے اس level پہ لے کے جائے جائے کہ امریکہ کو وہاں سے آکے جو policing کا کردار ہے وہ دعا نہ کرنا پڑے اور ایک ایسی client state ان کو انڈو pacific region میں مل جائے جو کہ امریکہ کے اوپر depend بھی کرتی ہو اس کی technology بھی اس کو transfer ہو سکے کیونکہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 50 ارب dollars کی جو deal cancel ہوئی تو دیکھیں نا اس میں economic interest بھی تو ہوتی ہیں جب امریکہ nuclear technology transfer کرے گا تو وہ free of cost تو وہ نہیں ہوگی اگر وہ 50 billion dollars کی deal diesel submarine کی تھی تو ہو سکتا ہے یہ double cost کرے گی ان کو تو امریکہ کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی ظاہرے اس کا پئیہ بھی حرکت میں آئے گا تو اس میں ان کے دو مقاصد ہیں ایک تو ایک client state create کرنا اس region میں جو انڈو pacific region ہے یعنی آسٹریلیا اس کو کیونکہ اس کا land mass آپ دیکھیں تو پورا continent ہے وہ آپ اس میں اگر military muscle ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کی dependency جو ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی کام ہو جائے گی اور جاپان کے اوپر بھی کام ہو جائے گی کیونکہ جاپان اور انڈیا شاید اس حد تک نہ جا سکے خاص طور پر جاپان جو ہے وقوارڈ کے اندر وہ رول جو military ہے وہ play نہیں کرے گا کیونکہ دوسری جنگ کے بعد ان کے کچھ self imposed restrictions ہیں اور کچھ بینلقوامی community کی طرف سے تھیں تو وہ اپنے آپ کو military involved نہیں کریں گے اس حد تک کہ وہ practically policing کا کام کرے انڈو پیسیف کے ریجن میں اور چائنہ کو جا کے physically counter کریں اور نہ انڈیا کے اندر وہ capability ہے اور انڈیا کو وہ capability امریکہ دینا بھی نہیں چاہے گا جس کو nuclear submarine کی technology کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا اتحادی ہے استریلیا اور ظاہر ہے کہ وہ اگر وہ یہ technology کا transfer کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ technology اگر رشیہ کو مل جائے گی یا کسی اور ملک کیونکہ اگر انڈیا کو وہ technology دیتے ہیں تو ان کا بڑا major concern یہ ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ رشیہ اس technology کو access کر لیں اور انڈینز ان کے ساتھ technology شیئر کر لیں جو کہ امریکہ اپنی interest میں نہیں سمجھے گا تو بڑی safe bet انہوں نے کی ہے اور انہیں جاپان کو چھوڑ دیا کیونکہ جاپان اس میں زیادہ involved نہیں ہوگا قوارڈ کا حصہ انڈیا انڈیا کو بھی وہ نہیں اس کی اوپر technology transfer نہیں کریں گے تو ان کی جو سب سے safest bet ہے وہ آسٹریلیا ہے اور آسٹریلیا ایسی جگہ بھی situated ہے جہاں سے وہ انڈو pacific region کی اوپر policing کا کام انڈیا سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا کو جانا پڑے گا جو انڈین اوشین ہے اس کی طرف سے جانا پڑے گا تو ای ٹھنک اس کی بنیادی وجہ جو ریلائنس ہے آپ کا آنسر سمپل کہ وہ ریلائنس آسٹریلیا پہ زیادہ کرنا چاہے گا اس کے ساتھ ہی میں شکریہ دار کرنا چاہوں گے جاوید خان جدون صاحب کا جی ناظرین آج آپ نے بین الاقوامی روائیت کے مختلف موضوعات پر ایکسپرٹ اوپینین سنیں اگلے ہفتے اسی وقت پر پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اپنی مذبان انم نقوی کو اجازے دیجئے اللہ حفیظ